مسوری کا نام سنتے ہی آنکھوں کے سامنے خوبصورت پہاڑوں کا نظار آ جاتا ہے مسوری بھارت کے اترہ کھنڈ کا ایک پہاڑوں سے گھرا ہوا علاقہ ہے مسوری کو پربتوں کی رانی بھی کہا جاتا ہے دیردون سے لگبک 36 کلومیٹر کی اچائی پر مسوری نگرپالی کا بنی ہوئی ہے مسوری ایک ایسی جگہ ہے جو پریٹکوں کے بیچ ایک اہم مقام رکھتی ہے اس کی اچائی سمدرتل سے لگبک 6600 فیٹ ہے یہاں کے بارے میں مشہور ہے کہ جب یہاں پر انگریزوں کا قبضہ تھا تب یہاں مال لوٹ پر لکھا ہوتا تھا کہ کتوں اور بھارتیوں کا آنا منع ہے بتایا جاتا ہے کہ موتیلال نہرو اکثر یہاں آتے تھے اور انگریزوں کے اس نیم کو توڑتے تھے یہاں پر پہلا طبطی سکول سن 1960 میں کھولا گیا ابھی بھی مسوری کے ہیپی ویلی میں لگبک 5000 طبطی لوگ رہتے ہیں یہاں پر گھومنے کی جگہوں میں گن ہل فیمس جگہ ہے یہ مسوری کی دوسری سب سے اونچی چوٹی ہے اس کا راستہ مال روڈ سے نکلتا ہے یہاں پہنچنے میں 20 منٹ کا وقت لگتا ہے روپ فی سے جانے میں لمبائی صرف 400 میٹر ہے کمپنی گارڈن بھی گھومنے کے لیے اچھی جگہ ہے یہ یہاں کی سب سے پرانی جگہ ہے آزادی سے پہلے اسے بورٹینکل گارڈن بھی کہا جاتا تھا چائلڈرز لوج بھی مسوری کی اونچی پاڑیوں میں سے ایک ہے یہاں پہنچنے کے لیے گھوڑوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور آج میں پہنچا ہوں جو اترہ خند کی سب سے بہترین جگہ جو مسوری جس کا نام ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ انجوائے کر رہے ہیں مسوری کئی بار آنا ہوا اس سے پہلے بھی لیکن آج آ کر جو ایک سنتوشتی ملی جو مزہ ملا وہ اس سے پہلے شاید نہ مل پایا تھا بوٹنگ دیکھ سکتے ہیں آپ کیس طرح سے لوگ یہاں پر بوٹنگ کر رہے ہیں ایک بارٹا پارک ہے چھوٹا تھا اس میں بوٹنگ یہاں پر سب لوگ کر رہے ہیں اور دہے گا کس قدر لوگ یہاں پر انجوائیمنٹ کرتے ہوئے کئی طریقے کی ویجبوسہ ہیں یہاں پر کشمیری ویجبوسہ یہ سکتے ہیں آپ کیس طرح سے ایک چھوٹی بچی یہ جو ہے یہاں پر یہ رینڈ پر ملتی ہے اور بچے کس طرح سے یہاں پر تیار کھڑے ہیں یہ اترا کھنڈ کی ویجبوسہ ہے اور یہاں پر دیکھے گا کس طرح سے مائے بھی کافی خوش ہیں چونکہ بہت زیادہ گرہنیاں ہوتی ہیں بہت کم ٹائم مل پاتا ہے نکننے کا اور دے سکتے ہیں کس طرح سے بچے تیار ہیں اسی ویجبوسہ کے ساتھ بٹر پارک انجوائیمنٹ پورا بچے پورا انجوائی کرتے ہیں آپ پر دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے یہاں پر بوٹنگ کر رہے ہیں مسترہ گھن کا بڑا اچھا ایریا کہلاتا ہے مسوری اور مسوری یہاں سے لگ بگ چھے کلیومیٹر اوچائی پر ہے اور لیکن یہاں کی خوبصورتی مجھے یہاں کھیج لائی مجھے لگا کہ نیچے آ کر ویڈیو بنانی چاہیے کافی خوش یہاں کے لوگ فرما آپ کو دکھاؤں گا کہ پیرا گلائیڈنگ ہوتی ہے کہ کس طرح سے یہاں پر پورا بنا ہوا ہے ایڈونچر ہوتا ہے اور بہت زیادہ ایڈونچر ہوتا ہے اور بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے بچوں کے اندر یوں وہوں میں خاص طور سے کافی رسکی بھی ہوتا ہے سائیکلنگ بھی بچے کرتے ہیں ہاں پر آپ دیکھیں گے کس طرح سے یہاں پر سائیکلنگ ہو رہی ہے یہ بھی ایک تار پہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ایک تار کا استعمال کس کس جگہ پر کیا جا سکتا ہے اس میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تھوڑا رسکی بھی ہوتا ہے اور جو کیئر ٹکر ہوتا ہے ساتھ میں بیٹھتا ہے دیکھیں پیچھے دیکھ سکتے ہیں آپ کے کس طرح سے یہ بیٹھے ہیں اور سائیکلنگ شروع ہوئی ہے تار کے اوپر سرکس میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کے کرتب لیکن اترانچل میں آپ کو دیکھنے کو ملنا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں میں اس طرح کے ایڈوینچر پہ جاتے ہیں دیکھیں گا کس طرح سے کافی رسکی ہوتا ہے دیکھنے میں بہت آسان لگتا ہے لیکن جب اپلائی اپنے اوپر ہوتا ہے تو کافی ٹپ ہو جاتا ہے جس طرح ٹرین کروس کرتے ہیں دوسرا کو اس سائیکلنے بھی ایک دوسرا کو کروس کیا ہے کہیں ٹیئر ٹیکر پیچھے بیٹھتا ہے کہیں آگے بیٹھتا ہے لیکن ضروری ہوتا ہے چونکہ ان کو پریٹس ہوتی ہے پوری ایڈوینچر کی کچھ اور ایسی ہی جگہ ہے میں آپ کو دیکھاؤں گا بہت جلد دیکھیں گا پریگلائیڈر کس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے کچھ کون کا ہے کچھ کون کا ہے کچھ کون کا ہے بہت جلد بہت قریب اس کے میں آپ کو لے کے جاؤں گا کہاں سے کس طرح سے اور دیکھیں جھولے آپ نے دیکھے ہوں گے اکثر ایگزیبیشن وغیرہ میں لیکن جتنی رینج اس جھولے کی ہے شاید ہی آپ کو دیکھنے کو ملی ہو اس ایریا میں یو پی آر اترہ چل گیا اگر بات کریں تو پورسورتے کیلئے فیمیس ہے مسوری ہم ڈیوی وظیر نشک دیکھر دیکھنے آ را ہے جی savory ہم 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 موسیقا بچوں کے لئے سب سے ایکسیٹمنٹ کی جگہ ہوتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس بال کے اندر یہ بچے اٹھے لیا کر رہے ہیں یہ ہی عمر ہوتی ہے بچوں کی پھر اس کے بعد جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں نکل نہیں پاتے گھر سکتے ہیں لیکن اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے اس وقت کیسے مست ہیں اور چوٹے چوٹے بچے ہیں ایک بیلون ہے یہ دیکھے گا یہ بچوں میں ایکسیٹمنٹ ہوتا ہے اور یہ کبیر رکھتا رہے میرا بیٹا یہ بھی آج میرے ساتھ مسوری آیا ہے اور کبیر کیسا لگ رہا مسوری آگے اچھا لگ رہا چکرد نہیں آیا راستے میں پہاری پہ بناوا ہے پورا مسوری اچھا چکرد آ رہا ہے درستات میں اور کہاں کا گھوم ہو گیا کوئن دے کر گیا کیا ہوگا کوئن سے چلو کتنے کا سکھا جائے گا 1 روی چلیے چلی 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 کوئن سے کوئی شاید کمپوٹیشن ہوتا ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے کبھی رکھتا جا رہے ہیں کیا ہے بتائیے بتائیے کیا ہوگا اس میں کیا ہوگا اس میں برادر کیا آیا اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر کتنا کا کوئن دینا 30 روپیس 30 روپیس کا ہے 30 روپیس 1 گیل بیٹا یہ میری بیٹی ہے آپ کھاں جاؤ گے کبھیر کس چیز میں چلیے 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 وہاں جائیے وہاں آج دیے انکل کو وہاں جائے نہیں تو ہوں گے انکل انکل کہیں تو ہوں گے بھولا یہ پیچھے 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 پانی سے پیچھے سلمن کیسے کرلو کس کنتر بوٹنگ کا ایکسائیڈمنٹ سم میں ہوتا ہے چھوٹا ہو بڑا ہو بچے ہوں کیس طرح سے بہت جہا پانی نہیں ہے لگوچھے چار چار سٹھیں پانی ہے لیکن بوٹنگ کے لیے کافی اچھی جگہ ہے اور یہ کبیر افتر تیاری کرتے ہوئے جو بارٹر بال ہے اس کے اندر چونکہ علیزہ نے جانے سے منا کر دیا علیزہ جائیں گے آپ جانے سے منا کر دیا چونکہ جو رس لیتا ہے وہ کبیر ہی لیتا ہے نیوز میں نبین لیتا ہے اور ایڈوینچر میں کبیر لیتا ہے بے سکتے ہیں آپ کے کبیر اندر جا چکے ہیں اس وقت اور وارٹر کے اندر اس وقت یہ جا چکے ہیں اور پھول انجوائے سیکیورٹی بچوں کی بہت ضروری ہے جس کے لیے یہ رسی باندھی کے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے کس طرح سے اس رسی کو اس سے باندھا گیا ہے تاکہ زیادہ آگے تک بچے رس نہ اٹھا پائیں لیکن کبیر پورا انجوائیمنٹ کبیر کا ہوتا ہے کر رہا ہے کبیر جو اس کی عادت میں شامل ہے جس لینے کے عادت ہے باپ بیٹا کو میں نیوز میں جس لیتا ہوں اور یہ ایڈوینچر میں کبیر یہ کبیر یہ پورا بابا رام دیو کا بھکت میں سو کہتا ہوں کس طرح سے ہر ترکے کا یوگ یہ جانتا ہے ہم نے جو کبھی زندگی میں نے کیا پہاڑوں کی رانی کہ جانا والے مسوری میں اور اس وقت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے پہاڑ ہیں اور لگ بھگ دیرہ دون سے ساڑھے چھ ہزار فیٹ کی اچائی پر مسوری نگر پالی کا بسی ہوئی ہے ایک نگر پالی کا ہے اور یہاں پر بہت خوبصورت پہاڑ ہیں بہت اچھا موسم ہے کافی لوگ کافی سیلانی یہاں پر آئے ہوئے ہیں دیرہ دون سے جب ہم اوپر آ رہے تھے تو پہاڑوں کو کاٹ کے جس طرح سے راستہ بنایا گیا تھا وہ بہت ہی خوبصورت تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح سے کتنی محنت کے ساتھ ان پہاڑوں کو کاٹا گیا ہوگا اور راستہ بنایا گیا تاکہ لوگ یہاں پر گھومنے کے لیے آسکیں لیکن ایک بات جو سب سے زیادہ مجھے کھلی وہ یہ تھی کہ دیرہ دون سے لے کر مسوری تک کہیں بھی کوئی سائن بورڈ نہیں تھا کہیں کوئی ایرو کا نشان نہیں تھا اگر گوگل میپ نہ ہوتا تو شاید یہاں تک پہنچ پانا بہت مشکل ہو جاتا چونکہ یہ پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہ اگر دو راستے یا تین راستے ہیں کہ مسوری کون سا راستہ جا رہا ہے اور کہیں اور کون سا راستہ جا رہا ہے تو اس میں کافی پریشانی ہم لوگوں کو ہوئی اور بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اگر کبھی آئیں دیرہ دون آئیں ہری دوار سے نکل کر لگ بگ چالیس کلومیٹر دیرہ دون ہے اور لگ بگ پیتی چھتیس کلومیٹر اوپر مسوری ہے بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اور جبکہ ہمارے ہاں شہر میں میدانی علاقہ ہے وہاں پر کافی گرمی ہے جون کا مہینہ چل رہا ہے لیکن یہاں پر بہت زیادہ تھنڈ ہے اور اس وقت لگ بگ شام کے چھے بچ کر چھپن منٹ ہو رہا ہے لیکن بہت زیادہ تھنڈا موسم مسوری میں ہے اور اس وقت جو ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کس طرح سے دھند ہے پورے ایریا میں اور امید دیا جاتا ہی جاری ہے کہ ابھی اور جتنی جتنی رات بڑھے گی تو یہاں پر بارش کا بھی موسم ہو سکتا ہے زندگی میں اگر موز لینے کی تائم ہے وہ بچپن ہے اور اس وقت دے سکتے ہیں آپ کے کس طرح سے بچپن اپنی زندگی پوری طرح سے جی رہا ہے یہ کمپنی گارڈن کا یہ یہ ایک پارٹ ہے اور اسے میں میں اس وقت موجود ہوں تائمپولین بچوں کا فیوریٹ 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 بچوں کا فیوری رُحاہِ بچوں کا فیوریٹ بچوں کا فیوریٹ موسیقام دےIES